بلکمر مرحبت شانرнہ اور میں ہوں عریف خان دو دوستوєٹک کروس میں نے سٹارٹ کی ہے اور اس میں جو آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ٹکٹک کے بارے میں تو خود میرا ایکسپیرینس ہے تقریباً تین سال میں نے ٹکٹک کی ہے اور مجھے سب کچھ پتا ہے کہ ٹکٹک کی سیٹنگ کیسے کرنے mute coupon کی ووڈیو کیسے اپلوڈ کرنے کہ اس ٹائم پر اپلوڈ کرنے یہ سارے کچھ مجھے پتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو ٹک ٹک کے بارے میں سارا کچھ سمجھانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی ٹک ٹک پر فیموس ہونا چاہتے ہو آپ لوگ اپنے ویڈیو کو وائرل کرنا چاہتے ہو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے جائے تو آپ لوگوں نے ٹک ٹک کو سب سے پہلے سیکھنا ہوگا کہ ٹک ٹک کیا چاہتا ہے ٹک ٹک کی پولیسی کیا ہے ٹک ٹک کی روز کیا ہے اس کو سیکھنا ہوگا بعد میں آپ لوگ ٹک ٹک پر فیمس ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹک ٹک کو سیکھا نہیں ہے تو آپ لوگ فیمس نہیں ہو سکتے دوستو مطلب دنیا میں کچھ بھی ہے سب کے اپنے روز ہوتے ہیں اپنے پولیسی ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے اس چیز کو استعمال کر دینا ہے اس طریقے سے اس چیز کو یوز کر دینا ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے اس چیز کو یوز کرے گئے تو اب تب آپ کو وہ چیز سے بینیفرٹ ملے گا فائدہ ملے گا لیکن اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا تو دوستو اس طریقے کے ٹک ٹک بھی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹک ٹک کو جاننا ہوگا ٹک ٹک کیا چاہتا ہے کہ کس طرح ویڈیو چاہتا ہے ٹک ٹک اس کے بعد آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گا اور آپ اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ سمجھانے والا کہ آپ لوگ کیس طرح ٹک ٹک کو سمجھ سکتے ہو کس طرح ٹک ٹک کے سیٹنگ اور یہ سب کچھ جو ہے کس طریقے سے آپ لوگ جان سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے آخر تک لازمی دیکھئے دوستو یہ میں نے ٹک ٹک کی ایک قروس سٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس میں میں نے already دو ویڈیو بنایا ہے تو دوستو ان دونوں ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ٹک ٹک کی سیٹنگ میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ٹک ٹک کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہو تو دوستو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا پارٹ وان اور پارٹ ٹو ویڈیو ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھی ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ وہ پارٹ وان اور پارٹ ٹو ہے اور یہ ویڈیو پارٹ ٹری ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم کیا سکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کہ کہ Video ah کس طرح بنے کونسیーんê &ٹیگوری کے ویڈیو گے وائز ہو جاتی ہے کس طریقے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں کس طریقے کا ویڈے ویڈیو ہوجاتے ہے չیس طریقہ ویڈیو دو holes اللہ تو وہ ویڈیو کے بارے میں ہم بات کرنے والے تو اس قروض میں میں آپ لوگوں کو چھے پونٹس بتانے والا ہوں ججلل یہ چھے پونٹس میں نے کافی مہنت سے سیکھے ہیں اور کافی ٹایم لگا کہ ان چھے پونٹس میں نے سیکھے ہیں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت کم ٹیم میں آپ لوگوں کو سکھانے والوں تو دوستو چے پوائنٹس کیا ہے سب سے پہلے ٹک ٹک کی سیٹنگ اس کے بعد ٹک ٹک پر کس طرح ویڈیو بنائیں کس طرح ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور تیسری نمبر پر ٹک ٹک کی روز ٹک ٹک کی پلیسی نمبر اور چار نمبر پر ویڈیو اپلوڈ کس طرح ویڈیو اپلوڈ کریں ہسٹیک ٹائٹل یہ وائرہ کیسے لگائیں اور پانچ نمبر پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹائم اور چٹے نمبر پر آخری نمبر پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ہم کیا کرے تھا کہ ہمارا ویڈیو وائل ہو جائے تو دوستو یہ چھے پوائنٹس میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں اگر آپ لوگوں نے یہ چھے پوائنٹس سیکھ لیا تو سمجھو آپ لوگوں نے ٹک ٹک کو سیکھ لیا اور اگر آپ لوگوں نے ٹک ٹک کو سیکھ لیا تو آپ کو آگے جانے سے ٹک ٹک پر فیموس ہونے سے کوئن نہیں رکھ سکتا تو دوستو اگر آپ لوگوں نے جب تک یہ چھے پوائنٹس نہیں سیکھو گئے تب تک آپ ٹک ٹک پر آگے نہیں جا سکتے کیونکہ کچھ بھی آپ لوگ کرو اس کو پہلے آپ لوگوں کو نولیج ہونا ضروری ہے اس کو سمجھ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح یہ کام کرتی ہے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے تب آپ کی ویڈیو وائل ہو سکتی ہے تب آپ کی مطلب آگے جا سکتے ہو تو دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم ویڈیو کس طرح بنائے کس طرح ویڈیو وائل ہو جاتے ہیں کس طریقے کا ویڈیو وائل نہیں ہو جاتے دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آخر تک لاد نہیں دیکھیں چلو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو فٹا فٹس یار ایک لائک کر دو چینل کا ابھی تک سسکرائب نہیں کرتے سسکرائب بھی کر دو بیل کے پٹن پر دبا ہوتا تاکہ میرا آنے والے ہر ویڈیو کو نٹفکیشن آپ لوگوں کو لاغنے پہنچے تو چلے دوستو بینہ ٹیم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹک ٹوک ویڈیو کیسے بنائے تو دوستو ویڈیو بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہوگا کہ میں کس طرح کی ویڈیو بناؤں کس طرح ٹیلنٹ ہے میرے آندر کس طرح ویڈیو میں بنا سکتا ہوں مطلب فانی ویڈیو بنا سکتا ہوں سونگ پر لیپ سنگ کر سکتا ہوں ڈائلوگ پر لیپ سنگ کر سکتا ہوں میں کونسی زبان میں ویڈیو بناوں گا پنجابی میں بناؤں گا اردو میں بناؤں گا پشتو میں بناؤں گا سب سے پہلا آپ لوگوں نے یہ سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹک ٹوک پر ویڈیو بنانا سٹارٹ کرنا ہوگا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو بنا دے کبھی فنی کبھی سونگ کبھی لپسنگ کبھی ڈانس کبھی کچھ بھی کرتے تھا ہے کبھی پشتو کبھی اردو کبھی پنجابی کچھ بھی کرتے تھا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کی وائرن نہیں ہونا سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ہی کٹیگری کو چوز کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹک ٹوک پر ویڈیو بنانی نہ ہوگا اس میں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ آپ لوگوں نے کس طرح ویڈیو بنانا ہے لیکن آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے کہ میرے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے میں کس طرح کی ویڈیو بنا سکتا ہوں میں فنی ویڈیو آج ہی طریقے سے بنا سکتا ہوں ہوں میں ڈانس کی ویڈیو بنا سکتا ہوں ہوں میں سانگز پر لپسنگ کر سکتا ہوں میں ڈویلاکس کی ویڈیو بنا سکتا ہوں ہوں میں پشت میں ویڈیو بناوں گا پنجابی میں اور ارد میں کس طرح میں ویڈیو بناوں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو چوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چوز کر دیا آپ لوگوں نے سلیکٹ کر دیا کہ میں اس طریقے کا ویڈیو بناوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ویڈیو بنانا سٹاٹ کرنے ہیں تو ویڈیو بنانا سٹاٹ کرنے کے کیسے سٹاٹ کرو گے کس طریقے کا ویڈیو بناو گے تو دوستو کوئی بھی کٹیگری آپ لوگوں نے چوبس کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کر دیا اچہ سا ایک موبائل خارید نہ ہوگا کیونکہ اگر آپ کے موبائل کا کیمرہ اچھا نہیں ہے تو آپ کی ویڈیو میں مزہ نہیں آئے گا آپ جتنی بھی اچھے ڈائیلاکس بولو جتنے بھی اچھی ایکٹنگ کرو لیکن اگر آپ کی ویڈیو کا کوالیٹی اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی ویڈیو میں مزا نہیں آئے گا تو اس کے بعد آتا ہے ویڈیو کی کوالیٹی ویڈیو کی کوالیٹی اچھا کرو آپ کے موبائل مطلب ایسا نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چوٹا سا آئی فون لے لیں تو بیسٹ ہے آئی فون آپ لوگوں کو دماغ میں آیا ہوگا کہ آئی ایپوان مہنگ ہے ایک لاکھ دولہ کے ہے تو ایسا میں نے نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ایک یا دولہ کا ایپوان ہی لینا ہے آپ لوگوں نے دس بارہ ہزار کے چوٹا سا آئی فون سکس ایس پلس یا آئی فون سیون یہ لینا ہے کیونکہ اس کے آئی فون کے کمرے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ بیسٹ کمرے ہے صرف ٹک ٹک کے لئے ایک چوٹا سا آئی فون لے لو دس بارہ ہزار کی ملتے ہیں تو دوستو اس سے آپ لوگ ویڈیو بناو تو دوستو آپ کی مطلب یہ بھی پرابلم در ہو آپ کی ویڈیو کا بیگراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے اب جہاں پر کڑے ہو جہاں پر ویڈیو بنا رہے ہو وہاں مطلب صاف سترہ جگہ ہونے چاہیے آپ کا بیگراؤنڈ ایسا نہیں کہ آپ کے بیگراؤنڈ میں کچھ بھی ہو مطلب اچھی سی پارک میں یا اچھی سی جگہ میں آپ نے ویڈیو بنانے نہیں تو آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کا چانس رہت ہے اس کے بعد آتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو فانی ویڈیو بنا رہے ہو ڈانس کے ویڈیو بنا رہے ہو لپسنگ کے ویڈیو اس میں اچھا ہونا چاہیے مطلب اگر اور لوگ بھی ٹک ٹک پر تو ہر کسی ویڈیو موجود ہے اگر آپ فانی ویڈیو بناتے ہو تو اور لوگ جو فانی ویڈیو بناتے ہیں اس سے آپ لوگ انہیں توڑا الگ کر دینا ہے جیسے وہ کرتا ہے اگر آپ بھی اس طریقے سے کرو گے تو وہ تو already famous ہے تو آپ famous ہونے سے مطلب آپ نہیں famous ہو سکتے دوستو آپ لوگوں نے اس سے تھوڑا الگ کر دینا ہے کچھ unique لانا ہے کچھ ایسا لانا ہے تاکہ ان لوگوں میں نہیں ہو تاکہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکے اور جو بھی آپ کی ویڈیو آپ کی ویڈیو کو دیکھے اور وہ اس کو لگے کہ ہاں یار اس کی ویڈیو میں کچھ ہے الگ کچھ unique ہے اور پھر آپ کی ویڈیو اس طریقے سے وائرل ہوگی کہ لوگ آپ کو پسند کریں گے لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے کچھ unique کیا کچھ الگ کیا اور پھر آپ کی profile پر لوگ آئیں گے آپ کو follow کروں گے اور اس طریقے سے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ famous ہو جاؤ گے تو دوستو باقی تو آپ خود سمجھدار ہو ممید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری جو میں نے بات اس ویڈیو میں کہے یا آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی problem ہے تو کمنٹس کر سکتے ہو انسٹاگرام پر بھی آ سکتے ہو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم ویڈیو کی اپلوڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ویڈیو کا اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کس ٹائم پر اپلوڈ کرنا چاہیے title, description, tag یہ سب کچھ کیسے دینا ہے تو دوستو اس ویڈیو بھی وہ آنے والا ویڈیو بھی کافی important ہے آپ لوگوں کو تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ لادمی دیکھیں امیس نہ کریں تو چلے دوستو یہ ویڈیو ہی پر خاتم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے take care and bye